آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن فرائی ریسپی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی کرسپی بنکا تیار ہوئی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہے آپ اس کو اس طرح سے بنائیں گے جس طرح سے میں نے بنایا ہے تو آپ کے گھر میں سب ہی کو بسند آئے گی اور آپ بازار سے لانی کھول جائیں گے اتنی زیادہ ٹیسٹی بنکا تیار ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو یہ ڈپ بنائی ہے اس کے بھی میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گی جو بھی میں نے اس میں انگریڈینٹ کا یوز کیا ہے کیونکہ میں اس کی کلپ نہیں بنا پائی ہوں تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ون کیزی چکن لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ٹو لیمن کا جوس اور اس میں ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبر سپون بھر کا جنجر گارلک پیسٹ اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے گا سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا اور اس میں ہم ڈ کر دیں گے یہاں پر چار سے پانچ گرین چلی کا پیسٹ اس کو میں نے تین سے چار گرین چلی لے کر ان میں تھوڑا سا وٹر ڈال کر پیسٹ بنا لیا ہے وہ ڈال لینا ہے آپ کو آپ نے اس طرح سے ہی اس کا فرسٹ میری نیشن کرنا ہے تو آپ کا جو چکن ٹرائی ہے وہ بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی بنے گا اس کو ہم نے ہاتھوں سے ہی میکس کرنا ہے کیوںکہ اس پون سے ہی اچھے سے مکس نہیں ہو پائے گا اور اس کے اندر اچھے سے نہیں جا پائے گا اس کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ مینیٹ کر کے رکھیں گے بس آپ کو اسے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ مینیٹ کرنا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے نہیں کرنا ہے یہ ہماری فرسٹ میری نیشن ہے پندرہ منٹ ہو چکی ہیں اس کو رکھے ہوئے اب ہم اپنی سیکنڈ میری نیشن کر لیتے ہیں سیکنڈ مائنیشن میں ہم سب سے بہلے یہاں پر ایڈ کریں گے اس میں 1 تیبل سپون بھر کر بلیک پیپر پاورڈر اینڈ اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 تیبل سپون بھر کر روتڑٹ کیومن پاورڈر 1 تیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور اس میں ہم 1 تیبل سپون ایڈ کر دیں گے بھر کر چکن مسالہ آپ کو یہ سب چیزیں 1 ٹیبر سپون ہی یوز کرنی ہے اور بھر کر اچھے سے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر کشمیری لال مرچ یہ بھی میں نے 1 ٹیبر سپون بھر کر یوز کی ہے میں دوبارہ اس لئے ڈال لئی ہوں اس میں کیونکہ 1 ٹیبر سپون پورا نہیں بھر کر آئی تھی میری اس لئے آپ کو یہ لگ رہا ہوگی میں دو بار ڈال لئی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال لیا ہے چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پر بیسن بیسن آپ کو 1 کے دیچکن میں 800 گرام کرنا ہے تو میں نے یہاں پر 4 ٹیبر سپون بھر کر ایڈ کیا ہے گرام میں یہ 100 گرام ہے اس کے بعد ہم اس میں یہاں پر ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبر سپون بھر کر ارہ روٹ پاودر آپ کے پاس اگر ارہ روٹ پاودر نہیں ہے تو آپ یہاں پر کون فلور کا بھی یوز کر سکتے ہیں کون فلور یا ارہ روٹ میں سے آپ کو دونوں میں سے ایک کو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کرڈ بھی میں نے یہاں پر ٹو ٹیبر سپون کے اراؤنڈ ہی یوز کی ہے زیادہ ہم اس میں یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے لیمن کے جوس بھی اس میں ڈالا ہے اور آپ کو اس میں ادھر سے اوپر سے کوئی وارٹر ڈالن کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اس میں لیمن جوس ہے اور یہ کرڈ ہے اس سے ہی اس کی بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی تو ہم اسے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے کافی اچھے سے اس کو آپ اچھے سے مکس کریے گا تاکہ چکن کے اندر یہ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اس کی اور اسے اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد اب ہم اپنی سیکنڈ میرینیشن کو بھی بیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو آپ صرف ایک گھنٹے میں اس چکن فرائی کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہو گئی یہاں پر آپ کو کوئی ایگ بھی یوز نہیں کرنا ہے اب اسے ہم بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے اور بیس منٹ کے بعد دیکھیں یہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب ایک کڑھائی میں ہم آئل کو تیز گرم کر لیں گے بہت زیادہ ہوت ہونا چاہیے آپ کا آئل اس کے بعد اس میں ہم جتنا چکن آئے گا اتنا ایڈ کریں گے آپ کو سارا ہی ایک بار میں نہیں ڈالنا ہے جتنا آپ کی کڑھائی میں یا آپ کے پین میں آ پائے اتنا ہی ڈالیے گا اور اس کو ہم یہاں پر دس سے پندر منٹ کے لیے کوک کریں گے پہلے آپ کو ہائی فلیم رکھنی ہے اس کے بعد آپ پانچ سے چھ منٹ کے بعد میڈیم فلیم کر دیجئے گا اور اسے پندرہ بیس منٹ کے لیے اچھے سے کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے ہمیں اسے یہاں پر ہنڈیٹ پرسنٹ کوک کر لینا ہے تو اسے یہاں پر مجھے کوک کرتے ہوئے ابھی دس منٹ ہو چکی ہیں اور یہ دیکھئے کتنے اچھے سے اس کی بائنڈنگ بھی ہوئی ہے جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا تھوڑا سا بھی اس پر سے میرینیٹ نہیں ہٹا ہے اور یہ پندرہ منٹ ہو چکی ہے اب تو اب ہم اسے نکال لیں گے کیونکہ یہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہمارا چکن دیکھنے میں بہت جوسی بھی بناتا ہے یہ بہت تیسٹی بناتا ہے ضرور بنائیے گا آپ اور یہ ہماری اس کی فرسٹ ہم نے اس کو کر لیا ہے اچھے سے تیار اب ہم سیکنڈ اس کو کوک کریں گے کرسپی کرنے کے لئے تو یہاں پر ہوت کر لیجئے گا آئل کو اور بہت زیادہ تیز کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں اس کو ڈالیں گے ہائی فلیمی رکھئے گا اور دو منٹ کے لئے بس اسے کوک کریں گے وہ بھی صرف ہم یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اور اسے آپ گرم گرم ہی سرب کر لیجئے گا تو میں اسے سرب کروں گے اس ڈیپ کے ساتھ جو میں نے اس کے ساتھ بنائی ہے اور تھوڑی سے انیان اور لیمن کے ساتھ تو آپ کو جس طرح سے پسند ہو آپ اس طرح سے اس کو سرب کیجئے گا اور آپ جس کو بھی اسے کھلائیں گے وہ آپ کی بے حد تاریفیں کرنے والا ہے تو آپ کو اسے بنانا ہے اور اپنی فیملی فرینڈز کو کھلانا ہے ویڈیو میری پسند آیا تو لائک کیجئے گا اور آپ کو جو بھی فیڈمیک ملے گا آپ مجھے ضرور بتائیے گا سبسکرائب کیے بھی نہ آگے مچ جائیے گا ملتی ہیں ہاں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے گا